ہمارا آج کا ٹوپک ہے ڈسکوری آف الیکٹرونز یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسچارٹ ٹیوب ایکسپیرمنٹ کو سمجھیں گے اور کیتھوڈ ریز یعنی الیکٹرونز کی پروپرٹیز ان کے خصوصیات کو سمجھیں گے تو جلیے اپنا ٹوپک سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ الیکٹرون کیا ہے اور اسے کس نے ڈسکور کیا اس وی نو دیٹ کے ایٹم تین پارٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون تو یعنی الیکٹرون ایٹم کا لائٹسٹ پارٹیکل یعنی ہلکہ ترین ذرہ ہے جو نیگٹیو چارج رکھتا ہے اور اس کو جے جے تھومسن اور ویلیم کروکس نے ڈسکور کیا الیکٹرون کو ڈسچارٹ ٹیوب ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سے ڈسکور کیا گیا ڈسچارٹ ٹیوب ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے گلاس یعنی شیشے کی ایک ٹیوب لی جاتی ہے جسے ڈسچارٹ ٹیوب کہا جاتا ہے اس ٹیوب میں ایئر یا گیس فل کی جاتی ہے اس ٹیوب کے دونوں اینڈز پر میٹیلک الیکٹرون جڑے ہوتے ہیں جنہیں ہائی والٹیج کی بیٹری سے جوڑ دیا جاتا ہے ایک الیکٹرون نیگٹیو ہوتا ہے جسے کیتھوڑ کہا جاتا ہے جبکہ دوسرا الیکٹرون جو ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے جسے اینڈز کہا جاتا ہے ڈسچارٹ ٹیوب میں ایک ویکیوم پمپ بھی لگا ہوتا ہے اس پمپ کی مدد سے ٹیوب میں موجود گیس یا ائر کا پریشر جو ہے وہ کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اگر ویکیوم پمپ کی مدد سے ڈسچارٹ ٹیوب میں گیس کا پریشر 1 ملی میٹر اف ایج جی یعنی 1 ملی میٹر اف مرکری تک کم کیا جائے اور الیکٹرونٹس پر سے ہائی والٹیج کرنٹ گزاریں تو گلویش لائٹ یعنی ہلکی نیلی روشنی کی دھاریں یا ریز جو ہے وہ کیتھوڈ سے اینورڈ کی طرف جاتی ہوئے نظر آئیں جس کی وجہ سے اپوزیٹ اینڈ یعنی اینورڈ سائٹ کی دیوار پر فلوریسنس یعنی گرین گلو جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے ان ریز کو کیتھوڈ ریز کا نام دے دیا گیا جی ریت ہومسن کے مطابق الیکٹرک اور مینگنیٹک فیلڈ میں یہ ریز پوزیٹیو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ کرتی ہیں مڑتی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان ریز کا چارج جو ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے اس نیگٹیو چارج کی وجہ سے اس پارٹیکل کو الیکٹرونٹ کا نام دے دیا گیا آئی ہوپ آپ کو ڈسچارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلیے اب ہم کیتھوڈ ریز یعنی الیکٹرون کی پروپرٹیز یعنی ان کے خصوصیات کو پڑھ لیتے ہیں نمبر ون پر ہے وہ چیز جو غیر شفاف ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی اسے اپیک اپجیکٹ کہا جاتا ہے کیتھوڈ ریز کی رستے میں کوئی اپیک اپجیکٹ رکھنے سے یہ اس کا شارپ شیڈو یعنی واضح سائے بناتی ہیں ٹھیک ہے نمبر ثری پر ہے they have a negative charge and bend toward the positive plate in an electric and magnetic field یعنی کیتھوڈ ریز کا چارج جو ہے وہ negative ہوتا ہے ٹھیک ہے اور electric اور magnetic field میں یہ ریز جو ہیں ہمیشہ positive plate کی طرف جو ہے وہ ڈیفلیکٹ کرتی ہیں یعنی مڑتی ہیں نمبر فور پر ہے these rays when striking with glass and other material cause material glow کیتھوڈ ریز جب کسی glass یعنی شیشے یا کسی دوسری چیشے ٹکراتی ہیں تو یہ ان میں ایک مخصوص چمک پیدا کرتی ہیں نمبر فائف پر ہے the charge and mass ratio of cathode particles is 1.7588 multiplied 10 to power 8 coulomb per gram this is the same for all electrons regardless of any gas in the recharge tube کیتھوڈ particles کا charge اور mass ratio جو ہے 1.7588 multiplied 10 to power 8 coulomb per gram ہے ٹھیک ہے اور یہ تمام قسم کے electrons کے لئے جو ہے وہ سیم رہتا ہے چاہے recharge tube میں کوئی بھی gas ہو number 6 پر ہے دیکھن produce mechanical pressure indicating they possess kinetic energy کی cathode rays جو ہے وہ mechanical pressure produce کرتی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں kinetic energy موجود ہے i hope آپ کو آج کا topic سمجھ میں آگے ہوگا اور آج کا topic ہے discovery of neutrons میری آج کی اس ویڈیو میں ہم چارٹ ویکس experiment اور properties of neutrons کو study کریں گے جو چلی اپنا topic start کر لیتے ہیں ایٹم تین particles پر مجتمل ہوتا electron proton neutron electron پر negative charge proton positive جبکہ neutron پر کوئی charge نہیں ہوتا یہ neutral ہوتا ہے یعنی ہم neutron کو صحیح سے define کر سکتے ہیں the neutron is a sub atomic particle present the nucleus with proton 19 20 میں ریدر فوڈ نے predict کیا یعنی patient گوئی کی کہ atom میں proton اور electron کے علاوہ بھی particle موجود ہے جو کہ neutral ہے اور اس کا mass proton کے mass equivalent ہے کیونکہ ریدر فوڈ کے atomic model کے مطابق atom کا mass atom کے nucleus میں ہوتا ہے اور اگر atom کے nucleus میں proton موجود ہے اس جیسے let's suppose کہ کسی atom میں دو protons ہیں تو اس atom کا mass ان دونوں protons کے mass سے double ہوتا ہے لیکن atom میں تو صرف دو protons present ہیں تو یقیناً atom کی nucleus میں کوئی اور ایسا particle موجود ہے جو neutral ہے یعنی جس کا کوئی charge نہیں ہے اور جس کا mass proton کے mass کے almost برابر ہوتا پھر مختلف سائنزانوں نے اس neutral particle پر کام کرنا شروع کیا اور آخر 1932 میں ایک سائنٹس جیم چارڈوک نیوٹرون کو ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گیا نیوٹرون کو ڈسکور کرنے کے لیے چارڈوک نے جو experiment پرفارم کیا اسے چارڈوک experiment کا نام دے دیا گیا جب چارڈوک نے بیرگلیم پر ہیلیم کی نیوکل آئی یعنی الفا پارٹیکل کو بمبارٹ کیا انہوں کو ڈالا تو اس نے بذرف کیا کہ کچھ unknown radiation emit ہوئی ہیں نکلی ہیں جو کہ میٹر میں ہائری پینیٹریٹنگ ہے اور ان radiation نے کوئی deflection شو نہیں کی تو چارڈوک نے سیجیسٹ کیا کہ یہ radiation کسی ایسے particles کی وجہ سے ہیں جن کا کوئی charge نہیں ہوتا وہ particles neutral ہیں پھر اس neutral particle کو neutron کا نام دے دیا گیا اس reaction کو ہم اس equation کی مدد سے بھی بیری ریلیم پر ہیلیم کی نیوکلائی یعنی alpha particles کو بمبار کرنے سے کاربن کے ایٹم پروڈیوز ہوئے اور پینیٹریٹنگ ریڈییشن یعنی neutrons جو ہیں وہ ایمیٹ ہوئے ہائے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا کہ neutrons یعنی neutrons کا mass proton کے mass کے تقریبا برابر ہوتا ہے نمبر 3 پر ہے these particles are most penetrating in the matter یعنی یہ particles matter میں بہت زیادہ penetrating ہیں یعنی neutrons highly penetrating particles ہیں ہائی ایسوٹوپس یعنی آج کی سیوڈیو میں ہم ایسوٹوپس کو explain کریں اور ہائیڈروجن کے آیسوٹوپس کو سمجھیں گے تو چلی اپنا ٹوپک سٹارٹ کر لیتے ہیں آیسوٹوپس کو سمجھنے کے لئے آپ معلوم ہونا چاہیے کہ what is atomic number and what is mass number جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم 3 particles پر مشتمل ہوتا ہے electron proton neutron Neutrons اور proton atom کے nucleus میں ہوتے ہیں اور electron nucleus کے orbit یا shells میں revolve کر رہے ہوتے ہیں atom کے nucleus میں موجود proton کی تعداد کو atomic number کھا جاتا ہے اور atomic number کو z سے represent کیا جاتا ہے جبکہ atom کے nucleus میں موجود proton اور neutrons کی تعداد کے مجموعے کو atomic mass یا mass number کھا جاتا ہے اور mass number کو age سے represent کیا جاتا ہے یعنی mass number age some of the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom زیادہ elements کے atoms میں protons کی تعداد جو ہے وہ سیم ہوتی ہے اور neutrons کی تعداد بھی سیم ہوتی ہے اسی وجہ سے ان elements کے atoms کا atomic number بھی سیم ہوتا ہے اور ان کا mass number بھی سیم ہوتا ہے لیکن بہت کم elements میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی element میں موجود atoms atomic number تو same ہوتا ہے لیکن mass number مختلف ہوتا ہے تو ایسے atoms کو isotopes کہا جاتے ہیں یعنی isotopes کو ہم اس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ atoms of the same element having same atomic number but different mass number are called isotopes یا ہم اس کو اس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ atoms of the same element having same number of protons but different number of neutrons are called isotopes یعنی ایک element chemical properties same ہوتی ہے کیونکہ electronic configuration same ہوتی ہے electronic configuration کیونکہ atomic number same ہوتا ہے ان میں same number of protons اور same number of electrons present ہوتے مگر isotopes کی physical properties وہ different ہوتی ہیں کیونکہ mass number ہوتا isotopes کو مزید بہتر طریقے سمجھنے کے لیے ہم ایک element کے isotopes کو سمجھ لیتے ہم hydrogen کے isotopes کو سمجھ لیتے ہیڈروجن ایک element ہے اور اس کے تین isotopes ہوتے proteome deuterium اور treatium سب سے پھلے ہم proteome کو سمجھ لیتے ہیڈروجن کا وہ isotope جس میں صرف ایک electron اور ایک proton ہوتا اور کوئی neutron نہیں ہوتا proteome یا ordinary hydrogen کہلاتا proteome کا atomic number بھی 1 ہوتا اور mass number بھی 1 ہوتا ہے کیونکہ atomic number is the number of protons and number of protons 1 ہے تو atomic number 1 ہے اور mass number is the sum of protons and neutrons تو proton تو present ہے لیکن neutron present نہیں proton 1 ہے تو mass number 1 ہوتا ٹھیک ہے proteome کو اس طرح سے represent کیا جاتا ہے یہ hydrogen کی بہت comment type ہے یعنی nature میں موجود 99.98% hydrogen جو ہے وہ proteome ہوتا deuterium hydrogen کا وہ isotope جس میں ایک electron ایک proton اور ایک neutron موجود ہوتا ہے deuterium یا heavy hydrogen کہلاتا ہے اس کا atomic number 1 ہے اور اس کا mass number 2 ہوتا ہے کیونکہ mass number is the number of protons plus neutrons تو proton کتنے ہے 1 proton ہے neutron کتنے 1 neutron ہے 1 plus 1 2 اس کو اس طرح سے represent کیا جاتا ہے deuterium nature میں بہت کم پائے جاتا ہے hydrogen hydrogen کا ثرد isotop ہے treat hydrogen کا وہ isotop جس میں 1 proton اور 2 neutron ہوتے ہیں اسے treat یا radioactive hydrogen کہا جاتا ہے اس کا atomic number 1 ہوتا ہے اور mass 3 ہوتا ہے proton کتنے 1 neutron کتنے 2 2 plus 1 3 اس لئے mass 3 ہوتا ہے treat کو اس طرح سے represent کیا جاتا ہے یہ بہت ہی کم پائے جاتا ہے یعنی nature میں موجود millions hydrogen میں سے کوئی ایک treat you